بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پندرہ مارچ برو سوموار ہم بات کریں گے تین اہمی شوز کے حوالے سے پی ڈی ایم میں جو اختلاف سامنے آ رہا ہے استیفوں کو لے کر اور مریم نواز اور مولانا فضل الرحمن کھل کر بول پڑے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے خلاف وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جوید لطیف جو حملے پہ حملہ کر رہے ہیں ریاست پر اور بلاخر ان کے خلاف جو کاروائی ہیں بڑی فیمس جو مسلم لیگ کے رہنماء ہیں ان وہ بھی قبضہ مافیا ساری دنیا جانتی ہے کہ جو بھی نون لیگ کا سینئر رہنماء ہوگا تو قبضہ مافیا کے ساتھ اس کا بڑا گہرہ تعلق ہوگا وہ خود ناصر قبضہ مافیا تھا اس کا جو محل اس نے بنایا ہوا تھا جب اس کو مسمار کیا گیا تو وہاں سے اسلعہ کے امبار نکلے اور وہ اس نے جو فارم ہوسز بنائے ہوئے تھے اور مچھلی فارم بنائے ہوئے تھے وہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈی سی فیصلہ بات کی نگرانی میں اپریشن ہوا اور وہ سارے کا سارا سرکاری قبضے میں لے لیا گیا اور وہ کتنا بڑا قبضہ تھا اور وہ روپے کی زمین کا وہ ڈیٹیلز بھی آخر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز کی کینسلیشن آف بیل کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو ہمارے میڈیا پر لوگ ہیں یا جو ہمارے دوست ہیں جو یوٹیوب پر ہیں وہ کینسلیشن آف بیل کے حوالے سے جو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں اور مریم نواز کی کینسلیشن آف بیل کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کینسل ہونے کے چانسز نہیں ہیں میں نے الگ سے ایک وی لوگ کیا ہے کینسلیشن آف بیل کی گرانڈز کونسی ہیں اور کیا مریم نواز کے خلاف جو نیب کی درخواستہ وہ ان گرانڈز کے اوپر پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی سپریم کورا پاکستان کی فریش ججمنٹ ہے دوہزار بیس کی اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیلز اس کی شیئر کی ہیں وہ ویڈیو کا جو وی لوگ ہے اس کا لنک کمیونٹی پہ بھی لگا دی ہے اپنی کمیونٹی پیج پر بھی اور ساتھ ڈسکرپشن میں بھی دے دی ہے وہ ضرور سنیے تاکہ کلیریٹی ہو کہ کینسلیشن آف بیل ہوتی کیا ہے اس کی گراؤنڈز کیا ہے اور مریم نواز کا جو کیس ہے کیا وہ ان گراؤنڈز پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا اب ہم بات کر لیتے ہیں مولانا فضل و رحمان نے آج ایک پریس کانفرنس کیا اور مولانا فضل و رحمان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسطیفے نہ دیا گیا ہے تو ہمارے لانگ مارچ بھی بے فائدہ ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ صرف پاکستان پیپس پارٹی بلکہ دو اور جماعتیں ہیں چھوٹی جماعتیں ہیں جو اسطیفوں کی طرف نہیں آنا چاہتی جو اسطیفے نہیں دینا چاہتی اور پاکستان پیپس پارٹی کبھی یہ غلطی نہیں کرے گی پاکستان پیپس پارٹی کبھی سندھ حکومت نہیں دے گی پاکستان پیپس پارٹی کبھی سندھ حکومت پر کمپرومائز نہیں کرے گی ان کو پتہ ہے کہ اب وہ وفاق میں نہیں آسکتے وفاق میں اگر کبھی اللہ نہ کرے وہ آئے تو وہ اتحادی جماعت بن کر تو ضرور آئیں گے وہ خود حکومت بنانے کے قابل نہیں ہیں اب وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ان کا قبضہ سندھ پر ایسے ہی برکرا رہے وہ سندھ کے جو زخائر ہیں یا جو سندھ کی عوام کا بجٹ ہے چاہے وہ سندھ کے لوگوں کی گندم کھا جائیں اور اس کو چوری کروا لیں کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کریں گے ان کا تو وہاں پر جو وہ اربو روپے کی ڈیلی کرپشن ہو رہی ہے اور جب اتنی بڑی کرپشن کا ان کا ایک کھلا ہوا ہے تو وہ کیسے اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اب معاملہ کیا ہے مریم نواز سے بھی جب یہ سوال کیا جاتا ہے اور مریم نواز سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان پر بس بارٹی ریزائن نہیں دے گی تو اب کیا کریں گی تو مریم نواز نے کہا جی دیکھیں ان کو سوچنا چاہیے ہم نے ان کی بات مانی ہے تو ان کو بھی ہماری بات ماننا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز بھی کنفیوز ہیں اور ان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ ہم استیفے نہیں دیں گے اور مریم نواز سے تو یہ پوچھے کہ پہلے اپنا گھر سنبھال لو کیا آپ کی نولیگ استیفے دے گی جو شہباز شریف گروپ ہے اور آج کل مریم نواز نے آج صبح بھی یہ بات کیا کہ اگر مجھے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے تو جو پارٹی ہے وہ نواز شریف چلائیں گے یہ نہیں کہتی کہ حمزہ شہباز باہر ہیں وہ چلائیں گے یا شہباز شریف چلائیں گے وہ کہتی ہیں نواز شریف چلائیں گے اور پھر جب بات آج اسلام آباد میں پیس کانفرس کی اور انہوں نے سوال کی ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے سے وہ صرف نواز شریف کا نام لیتی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے ساتھ نہیں کل چل سکتی اب وہ پاکستان پیپس پارٹی کو تو یہ ضرور کہہ رہی ہیں کہ ان کو اب ہماری بات ماننی چاہیے ہم نے ان کی بات مانی اب ان کو ہماری بات ماننی چاہیے لیکن وہ خود ان کی اپنی جماعت ان کی بات نہیں مانے گی اور یہ تو پھر جس دن ریزائن ہوگا اسی دن ساری قوم دیکھ لے گی جو ان کے ساتھ حشر ہوئے سینٹ الیکشن میں وہ ان کے ساتھ آگے ہوگا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جوید لطیف کا جو معاملہ ہے جوید لطیف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں شیخ اپراہ میں ان کے خلاف دس مقدمات درج ہو چکے ہیں ان کی والدہ کے خلاف مقدمات درج ہیں اور یہ اتنے گھنونے لوگ ہیں کہ اپنے گندے دھندے میں جب یہ پروپرٹی بناتے ہیں یا سرکاری زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں تو پھر اس پروپرٹی کو اپنی بیویوں اور ماں کے نام پر لگواتے ہیں جیسے جاتی عمرہ و ریوینڈ میں کتنے سو کنال جو نواز شریف اور شباز شریف نے اپنی والدہ کے نام لگوایا تھا اور یہ ان کا ایک دھندہ ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اب وہ جوید لطیف جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا پخصان تحریک انصاف کی طرف سے کہ سیال کورٹ میں ڈسکا الیکشن میں نہ صرف رانہ سناولہ وہاں بدماشی کروا رہے تھے جوید لطیف اور جوید لطیف یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ شیخ اپراہ میں گھنڈا مشہور ہے اور وہ شیخ اپراہ کے معاملات وہی دیکھتا ہے اب انہوں نے جو ملک کے خلاف جو کچھ انہوں نے جو بد زبانی کی ہے اور جو پاکستان پر حملے کی بات کی ہے یا پاکستان کو توڑنے کی بات کی ہے پہلی بات تو میں یہ ضرور ہمارے اداروں سے کہوں گا ایاز صادق نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا آج تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اگر ایاز صادق پر کاروائی کی ہوتی تو آج یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اور آج یہ ایسے صادق کی سالمیت کی اوپر حملہ کر رہے ہیں مریم نواز کے کہنے پر اور یہ فواد چودری نے صحیح بات کیا کہ یہ تو شترہنج کا ایک مہورہ ہے اصل تو کھلاڑی لنڈن بیٹھے ہیں اور جاتی عمرہ بیٹھے ہیں اور وہ سارے کسارہ کروا رہے ہیں اور وہ اداروں کو اتنا جو ہے وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں یا اداروں کے اوپر اتنے الزامات لگانا چاہتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو اتنا الزامات لگا دو اتنے الزامات لگا دو کہ وہ خود آ کے کہیں کہ آپ اینا رولو لیکن ہمیں نہ خامخواہ بدنام کرو کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جھوٹ اتنی مستقل مزاجی سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے اب نو لیگ نے یہ ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے لیکن جوید لطیف کے جو بیانات ہیں آج بھی حمد میر کے ساتھ وہ پروگرام میں بیٹھا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے وہ اپنی بات سے معافی نہیں مانگ رہا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی پاکستان پہلے ہم پاکستان کے لیے ہماری جانبی قربان ہے باقی اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے گا ہم اس کا جواب دیں گے آپ ریاست کے اخلاف کیوں جاتے ہیں ریاست میں آپ کا کیا بگاڑا ہے ایک دفعہ آپ کو اگر حکمرانی نہیں ملی تو آپ حصہ تک غلیز ہو جائیں گے آپ حصہ تک پرسنل ہو جائیں گے کہ آپ جو ہے وہ گالم گلوچ شروع کر دیں گے یا آپ مودی کی زبان شروع کر دیں گے یا آپ مودی کا ایجنڈا شروع کر دیں گے آپ جب تک حکمران رہے یہی جرنیل تھے جن کے آپ پہنچ چاڑتے تھے یہی جرنیل ہیں جن کے آپ جی ایچ کیو کے دروازوں پر آپ اپنا سر جو ہے وہ دھنتے رہتے تھے اب اگر ایک دفعہ آپ کو موقع نہیں ملا یا آپ کے اسلاح کوئی کاروائیاں شروع ہونے لگی ہیں تو اب آپ گالم گلوچ پر آگئے ہیں اور آپ بغاوت پر آگئے ہیں تو خدا کا خوف کریں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حجا ہوتی ہے پھر حامد میر سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ دوسری طرف تو آپ کو کوئی غلطی نظر ہے اور آپ فوراں ٹوئٹ بھی کر دیتے ہیں اور مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے آپ ہمیشہ ٹوئٹ کرتے رہتے ہیں ایک دفعہ اب آپ ان کے اس بیان کو چلا چلا کے آپ قانون دانوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے نہیں آتا غداری کے زمرے میں ٹیکنیکل ڈیفنیشن میں آرٹیکل سیکس میں نہ بھی آئے تو پاکستان پینل کورڈ میں جو بغاوت کا سیکشن ہے یا دفعہ اس پر پورا اترتے ہیں اور وہ اس کو ہی آپ دیکھ لیں اور آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں اس کو بحزت کریں اس کو سمجھائیں اور اسے کہیں کہ آپ کیا کہا رہے ہیں آپ ملک دشمن ہو گیا آپ ملک اخلاف ہو رہے ہیں اور آپ اس کو یہ تو کہہ نہیں رہے بلکہ آپ اس کے کہے سے آپ اس کے فائدے کی چیزیں نکلوا رہے ہیں اور آپ اس کو مزید جو ہے وہ کانفیڈنس دلوا رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا کوئی مقدمہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن نہ صرف جو فیاضل حسن چوہان ہے انہوں نے درخواست دی ہے بلکہ باقی جو ہے وہ چار سے پانچ درخواستیں فائل ہو چکی ہیں اور ان کے خلاف جو بغاوت کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ضرور جائے گا اور ادارے وہ غلطی نہیں کریں گے جو پہلے آیا سادے کے حوالے سے کی گئی تھی اب ہم آجاتے ہیں فیصل آباد میں لی کی رہنما ہے سائرہ افضل تارڑ اس کے قبضے سے ستاسی اشاریہ پانچ اکڑ سرکاری زمین یہ کنال کی بات نہیں ہو رہی ستاسی اکڑ سرکاری زمین جو ہے وہ واقزار کروائی گئی ہے ڈی سی فیصل آباد نے جو ہے وہ یہ جو غیر قرونی امارت تھی وہ مسمار کر دی ہے اور جو ڈی سی فیصل آباد ان کا یہ کہنا ہے کہ جب امارت کو مسمار کیا گیا ہے تو بڑی بڑی تعداد میں غیر قرونی اسلحہ وہاں سے برامت ہوئے ہیں سائرہ افضل تارڑ کے دیرے سے جب بلڈوزر چلائے گئے ہیں تو غیر قرونی اسلحہ وہاں سے جو ہے وہ اس کے امبار ملے ہیں اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پراپرٹی واقزار کروائی گئی ہے اس کی جو مالیت ہے وہ اربوں روپے میں ہے اور اس پر انہوں نے محل بنایا ہوا تھا وہاں پر فارم اوسس بنائے ہوئے تھے وہ جو پورا وہ ایگری کلچر نہیں تھا وہ سارے کا سارا ستاسی اکڑ پر انہوں نے محلات بنائے ہوئے تھے فارم اوسس تھے مچھلیوں کے فارمز تھے طلاب بنائے ہوئے تھے اور یہ وہاں پر انہوں نے ایاشی کڑڈہ بنائے ہوا تھا اور یہ وہاں پر غیر قرونی دھندہ کرتے تھے اور غیر قرونی دھندے میں یہ لوگ ملوث تھے انٹی انکروچمنٹ کے لوگ بھی تھے پنجاب پولیس کے بھاری نفری وہاں پر تائینات تھی سائرہ افسر تارڈ اور انسناو لینڈ کمپنی بڑے چیخے ہیں بڑی ان کو تکلیف ہوئی ہے انہوں نے سیاس انتقام کا نعرہ بھی لگایا ہے سیاس انتقام کا جو ہے وہ بات بھی کی ہے اس کے اوپر ان کو تکلیف پی ہے وہ غصے میں بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کرمنلز ہیں اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کرائم کرتے کرتے اور یہ اس ملک کو انہوں نے پہلے بھی لوٹا ہے اب مزید لوٹنا چاہتے ہیں لیکن اب جس طریقے سے پنجاب حکومت ان کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے اگر یہ زمینیں ہی چھڑوا لی گئیں تو یہ بھی بہت بڑی ریکاوری ہوگی اور وہ روپے کی ایک ایک بندے سے زمین واقظار ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو پبلک ویلفیر کے جو کام ہیں وہ ہو سکیں گے اب دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ اس میں کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات